آیت نمبر ٹو ٢٢٤ سے انشاءاللہ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کیلئے استعمال نہ کرو جن سے مقصد نہیں کی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کے بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے تو قسموں کا ذکر آیا ہے پختہ قسموں کا تو قسمیں کھائی جاتی ہیں مختلف معاملات میں اور عدالت میں تو ہم جانتے کہ آج بھی اوتھ وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں بعض چیزوں کا فیصلہ کسی بھی طرح نہیں ہو رہا ہوتا بس وہ اوتھ لے لیے جاتے ہیں یا جب مثال کے طور پر جب گواہ وغیرہ آتے ہیں تو ان کو کسی مقدس کتاب پر جو ان کے نزدیک مقدس ہوتی ہے ہاتھ رکھا کر ان سے اوتھ لیا جاتا ہے کہ وہ سچ بولیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ اوتھ اور قسموں کا معاملہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لیگل بیرنگز بھی اس کی ہیں اور دین میں بھی اس کی اہمیت ہے تو قسمیں تو لوگ کھاتے ہیں ہاں کس چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے اس کا یہاں پر بیان ہے کہ نیکی کے کاموں سے باز رہنے کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بات پر قسم کھا بیٹھو پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو کہ بہتر ہے مثال کے طور پر نیکی سے باز رہنے کی قسم کیا ہوگی کوئی کہے کہ قسم کھا کر کہے کہ میں اپنی بہن سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی اس سے میں لوگ ایسی باتیں کیا بیٹھتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو قسم تو کھا لی ہے تو اب قسم کا کفارہ دینا ہے اور قسم کا کفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر اٹی نائن میں آیا ہے آپ کھول کے دیکھ لیجے گا ہم خود وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے تو اگر ایسی قسم کھالی ہے کہ بہن سے زندگی بھر بات نہیں کرنی تو کیا کرے کفارہ دے اور بات شروع کر دے تو گناہوں کی اوپر قسمیں نہیں کھانی چاہیے یا کسی کو پیسے دیے اب اس نے تنگ کیا کر تو پھر قسم اٹھا لی کہ ہم زندگی بھر اس کو اب تو پیسے نہیں دیں گے یہ نہیں کرنا چاہیے جو بے مانی قسمیں تم بلا ارادہ کھالیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور برتبار ہے تو لغ ایمان ایمان کیا ہے لغ قسم کس کو کہتے ہیں بلا ارادہ جیسے عربوں کا طریقہ تھا والا بلا تلہ وہ ایسی کہتے رہتے تھے جیسے آج کل بعض لوگوں کا طریقہ ہوتے ہیں بائے گارڈ ایسا ہوا بائے گارڈ میں نے نہیں کیا بائے گارڈ ہم وہاں گئے تھے بس بلا ارادہ مجھ سے وہ لفظ نکلتے رہتے ہیں تو ایسی قسمیں کھانا کہ جن کا کہ کوئی ٹارگٹ ہی نہ ہو کوئی حدف نہیں ہے کوئی ارادہ ظاہر نہیں ہو رہا کسی کام سے رکنے کا ارادہ نہیں کیا جا رہا کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہیں کیا جا رہا ایسے بائے دے وے والا بللہ بائے گارڈ ایسے ہوا تھا ہاں بائے گارڈ ہوا تھا ایسے کہنا تو اللہ تعالیٰ اس پہ تو نہیں پکڑے گا ہاں کس پر پکڑے گا جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا پکی قسم کھانا کب ہوتا ہے جب کوئی ارادہ ظاہر کیا جائے کہ ضرور یہ کام کرنا ہے یا ہرگز یہ کام نہیں کرنا یہ ہے دراصل کیا دل کا ارادہ کہ اللہ کی قسم میں یہ ضرور کروں گا اور پھر نہ کرے تو کفارہ ہے قسم کھا لی تھی یہ کریں گے اور نہیں کیا تو کفارہ دے اور جان بوچ کر جھوٹی قسم کھانا جیسے عدالت وغیرہ میں کھائی جاتی ہے یہ گواہی کے موقع پر کھائی جاتی ہے جھوٹی قسم یہ کبیرہ کبیرہ گناہ ہے اس کو یمینِ غموس کہا جاتا ہے انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ میں ڈسکس کریں گے اللہ نے چاہا کبیرہ گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا جبکہ خود پتا ہو کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں مثال کے طور پر کسی کی زمین ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری زمین ہے اور کسی شخص نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر اب اس شخص گواہ کے طور پر پیش ہو رہا ہے عدالت میں اور وہ اللہ کی قسم کھا کر غاسب کے حق میں گواہی دے دیتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی قسم یہ زمین تو اسی کی ہے آپ امیجن کریں نا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا تو وہ کبیرہ گناہ ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم سوچ سمجھ کے معاملہ کرو اللہ غفور ہے حلیم ہے اللہ بڑا حلم والا ہے چونکہ آگے مضمون بڑا حساس آ رہا ہے لہٰذا یہ حلم کا لفظ یہاں بڑا اہم ہے اللہ غفور ہے معاف کرنے والا ہے اور حلم والا ہے حلم کا مطلب کیا ٹھہراو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا جلد بازی نہ کرنا حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا ٹھہراو کے ساتھ ایموشنل نہیں ہونا اوور ریاکشن کا مظاہرہ نہ کرنا یہ ہوتا ہے حلم اب آگے نکاح کے رشتے کو ڈیزولف کرنے کی مختلف شکلوں کا ذکر آ رہا ہے کہ نکاح کا رشتہ بند گیا اور یہ بڑا پکا رشتہ ہوتا ہے اللہ کے نام پر یہ رشتہ باندھا جاتا ہے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب اس کو کنٹینیوں کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اسی کی طرف رخ جا رہا ہے فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی مولت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اچھا اب یوں لونہ کا لفظ ہے جو یہاں پر آ رہا ہے ایلا ایک خاص عربوں کے پاس term ہوا کرتی تھی جو آج ہمارے ہاں بھی applicable تو ہے لیکن شاید لوگوں کے علم میں نہ ہو طلاق کا word تو سب جانتے ہیں کن ایلا کا لفظ عام طور پر لوگ نہیں جانتے لیکن یہ ایک قرآنک term ہے ہماری شریعت کی term ہے ایلا جس context میں یہاں آ رہا ہے یہی لفظ آگے ہم انشاءاللہ سورہ نور میں بھی پڑھیں گے تھوڑے different context میں تو لفظی مطلب آپ کو بتایا تھا نا ایلا کا کہ کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لینا تو یہاں جس context میں آ رہا ہے وہ میاں بیوی کے context میں آ رہا ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم نہیں کرے گا شوہر قسم کھا لے کہ بیوی سے ازواجی تعلق قائم نہیں کرے گا اچھا اب یہ جو ایلا ہے یہ کسی بھی مدت کے لیے ہو سکتا ہے ایک مہینے کے لیے ہو سکتا ہے دو مہینے کے لیے ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں سے ایک مہینے کا ایلا کیا تھا یہ ہم جب انشاءاللہ اللہ نے چاہا کبھی ہم اگر پڑھیں گے سیرت تو وہاں پر ہم دیکھ لیں گے ایک مہینے کا آپ نے ایلا کیا تھا تو وہ پرسکرائب مدت کے اندر اندر ہے ایک مہینے کا کر سکتا ہے دو مہینے کا ہو سکتا ہے تین مہینے کا ہو سکتا ہے یہاں پہ مدت کیا بتا دی یہ دیکھیں کیا لکھا ہے اربعاتی اشہر چار مہینے لیمٹ رکھ دی گئی ہے کہ چار مہینے سے زیادہ کا کوئی ایلا نہیں کر سکتا ایلا کی مدت چار مہینے سے زیادہ ایکسیٹ نہیں ہو سکتی اس میں بہت سے سوالات خواتین کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو باہر کام کرتے ہیں اور وہ تو ایک سال سے گئے ہیں وہ فلا بیمار ہے وہ ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا چھ مہینے گزر گئے ہیں تو کیا یہ ایلا ہوگا نہیں کیا بتایا ہے یہاں پر ایلا کا کہ قسم کھائی یعنی کہ ایکسیڈنٹل صورتحال نہیں ہے مجبوری کا معاملہ نہیں ہے بیماری معذوری کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ارادہ ہے کوئی فزیکل ڈسٹنس نہیں ہے بس اس نے کہہ دیا کہ میں تم کو تمہارا کونجوگل رائٹ نہیں نکاح کر لیتے تھے مرد اور بعض دفعہ لمبی مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھالیا کرتے تھے تو بیچاری نہ شہر والی ہوتی نہ طلاقی آفتہ ہوتی بیچ میں لٹکتی رہتی اس کو اس کا ازواجی حقی نہ مل رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ظلم کا خاتمہ کیا اور سراسر اس میں دفاع عورت کا ہے مرد تو کر رہے تھے ظلم کا خاتمہ کیا کہ اب یا مدت پوری ہوتے ہی بیوی سے تعلقات بحال کرنے ہوں گے یا سیدھی طرح طلاق دینی ہوگی اب یہ ایلہ جو ہے زندگی بھر یہ سال سال بھر نہیں چل سکتا میکس 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 کتنا چار مہینے اور سنت نے کیا بتایا میکسیمم ایک مہینہ اور اس میں پھر آپ بتا کر گئے تھے کہ ایک مہینے کیلئے میں جا رہا ہوں بیوی کو بتانا ہوتا ہے اور پھر عائشہ کی آپ بہادری دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انتیس دن کے بعد آپ تشریف لیا ہے تو ریاکشن کیا ہوگا کہ شکر ادا کرے بیوی کی شکر ہے آگئے لیکن عائشہ کا جو ایک قانونی ذہن تھا انہوں نے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ کہ آپ تو ایک مہینے کے لئے گئے تھے آج تو 29 دیز ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ مہینہ 29 دن کبھی تو ہوتا ہے انہوں کا خیال تھا کہ 30 دیز کے بعد آپ کو آنا چاہیے ابھی تو time period نہیں پورا ہوا یہ ان کا فقہ تھا یہ ان کا ذہن تھا بہرحال وہ الگ کہانی اپنی جگہ اللہ نے چاہا کبھی discuss کریں گے ان واقعات کو تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے قسم کھائی ابھی بھی کو بتا دے کہ بھئی اتنی مدت ہے اتنی مدت کا میں ایلہ کر رہا ہوں چار مہینے max بتا دیا maximum upper limit ہے یا یا تعلقہ درست کر لے یا طلاق دے دے اگر دونوں میں سے کوئی صورتحال اختیار نہیں کر رہا اور ظلم پر اتر آیا ہے تو پھر ظلم کا اضالہ تو عدالت میں ہوتا ہے یہ تو گورنمنٹ کی responsibility ہے کہ گورنمنٹ دیکھے ایک بات ولی کی ہمارے اس میں چل رہی ہے نا بیچ میں کہ ولی ہوتا ہے عورت کا ایک بات یاد رکھیں کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا اور اسلامی حکومت اگر ہے اور کوئی ولی نہیں ہے تو حکومت اس کی ولی ہوتی ہے کوئی یتیم ہے اس کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ولی ہوگا اس کا گورنمنٹ عورت ہے اس کا ولی ہونا چاہیے اگر ولی نہیں ہے تو ولی کون ہوگا حکومت جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ولی بنے گی تو جو حاکم ہے وہ اس ظلم کو روکے اور وہ عدالت مجبور کرے گی اس شخص کو کہ تم دونوں میں سے ایک چوائس اختیار کر لو ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایلہ کا معاملہ ہے اگر یہ اپنے میکسیمم لیمٹ کو چلا گیا چار مہینے کو چلا گیا اور شوہر نے ابھی تک طلاق نہیں دی تو یہ آٹومیٹکلی طلاق نہیں ہو جائے گی کہ چار مہینے پورے ہوتے ہی بیوی الگ نہیں ہو جائے گی اس سے یہ یاد رکھیں اب کیا ہوگا کہ اس کو طلاق دینی ہوگی اب جب وہ طلاق دے گا تو پھر اب پروسس شروع ہوگا سمجھائیے آپ کو بات چار مہینے گزر گئے نہ طلاق دیتا ہے اور نہ تعلق بحال کر رہے تو کس کیٹیگری میں چلا جائے گا ظلم کی کیٹیگری میں وہ تو اللہ ہی نمٹے گا اس کو قیامت کے دن لیکن اگر چار مہینے گزر گئے اب حاکے میں وقت اس کو بولے گا کہ اب تم فیصلہ کرو ادھر یا ادھر تب اس کا فرمایا وَإِنْ عَزَمُتْ طَلَاقِ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُّنْ عَلِيمُ تو اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے اب یہاں سے طلاق کے حکامات شروع ہو رہے ہیں طلاق کے جو لیگل پروسیجرز ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے بہت غور سے ہمیں سننا ہے اس لیے کہ ہم نکاح کے رشتے کے وقت بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور نکاح کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہرحال معلومات لوگوں کو ہیں کچھ نہ کچھ طلاق کا جہاں تک معاملہ ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کرتے انتہائی جذباتی فیصلہ کرتے ہیں اور معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے بارے میں تو ہم اس کے نہ صرف ہم کچھ اس کے قانونی تقاضے دیکھیں گے بلکہ ہم اس کے اخلاقی تقاضے دیکھیں گے بات یہ ہے کہاں گیا وہ تقوی جو رمضان میں کمایا تھا تھا بھی کہ نہیں خدلل متقین قرآن پڑھ کے سیکھا کیا تھا تقوی آیا تھا کہ نہیں حج کر کر آئے ہو کیا لے کر آئے ہو خیر الزادت تقوی لے کر بھی تقوی جانا تھا اور لوٹنا بھی تقوی کے ساتھ تھا تو کیا کیا قرآن تم پڑھتے رہے نمازیں تم پڑھتے رہے روزیں تم رکھتے رہے اور حج تم نے کر لیا تو تقوی تو آیا ہوگا تو ایک متقی جو انسان ہوتا ہے وہ کس طرح ڈیل کرتا ہے معاملات کو پرسنل ریلیشنشپس اندر وہ کیسا ہوتا ہے اس کی بیوی کیا گواہی دے رہی اس کے اخلاق کے بارے میں اس کی ماں کیا گواہی دے رہی ہے اس کے بچے کیا گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھنا یہاں سے پتا چلے گا تو یہ نری نعوذب اللہ کوئی ایکسرسائزن فیوٹیلٹی نہیں ہے اٹھک بیٹھک نہیں کرانی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے ٹکریں نہیں مروانی سجدوں کے اندر کردار میں اثر کیا آ رہا ہے نماز نے کیا سکھایا سبر لے کر آئے ہو روزے ہج کے بعد یا نہیں روزے نے سبر سکھایا تم کو کے نہیں اقل آئی ہے جذبات پر قابو پا سکتے ہو کے نہیں کہ بے ہیائی نہیں جھگڑا نہیں جدال نہیں ہج کے دوران تو پھر کیا سیکھا تم نے سب کا ظہور ہو جائے گا تو یہاں بتایا جائے گا کہ دینے والے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے جو طلاق دے رہا ہوتا ہے کوائٹ کانٹریری تو وٹ وی سی ان آر سسائیٹی بلکل لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں جو کہ ہم سن رہے ہیں جو پہلی دفعہ طلاق کے حکامات پڑے وہ دنگ رہ جائے گا ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہم کہ کس کی بات ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی نے ایسی طلاق دیکھی ہوگی اللہ ما شاء اللہ اقاد کے علاوہ تو طلاق دینے والے کا اخلاق کیسا ہوگا ہونا چاہیے طلاق لینے والی کا اخلاق رویہ کیسا ہوگا جو ہونا چاہیے اور معاشرے کا اخلاق اور رویہ کیا ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو نا دعویٰ کرتے ہو نا مسلمان ہونے کا اچھا دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ہو یہ یہاں پتا چلے گا معاملات کے اندر تو اب یہ حکامات ہیں جو کہ شروع ہو رہے ہیں تو جیسے نکاح سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے طلاق بھی سوچ سمجھ کر دی جاتی ہے اگر آج کل کی اسطلح ہم استعمال کریں چاہے کوئی اس پہ ہسا یا کوئی اس پہ رویا لیکن جب وہ میں نے جب وہ ٹرمز سنی مجھ کو لگا یہ تو قرآن کے طلاق کے پروسس کو ڈسکرائب کر دیا ہے پورا اور وہ کیا ہے کانشس انکپلنگ بلکل صحیح ہے کانشس فیصلہ کرنا ہے شادی کے ذریعے کپل بنے تھے اب کیا ہو رہا ہے بس انکپل ہو رہے ہو انسان تو ابھی بھی ہو نا مسلمان تو ابھی بھی ہو نا کیا پتا وہ کزنز بھی ہو کیا پتا کوئی خون کا رشتہ بھی ہو واپس میں پرس کزنز ہو سیکنڈ کزنز ہو تو وہ بھی تو رشتہ باقی ہے نا ایک رشتہ جو ختم ہو رہے تو انسانوں کی طرح معاملہ کرو مسلمانوں کی طرح معاملہ کرو پورا تیسا پارہ ہم پڑ چکے ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ اسلام ایک خاص طرح کا اخلاق سکھاتا ہے انسان بنو گے تو اب اپگریڈ ہو کے مسلمان بنو گے آئی فون ہے ہی نہیں کسی کے پاس تو اپگریڈڈ ورجن کانسے آئے گا اس کا انسانی نہیں ہو تو مسلمان کانسے بنو گے تو لہٰذا وہ ہم کو اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی غور سے ہمیں ان چیزوں کو فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالی in between the lines بھی ہم کو کیا سکھا رہے جیسے کہ علماء کہتے ہیں نا کہ وہ پڑھو جو لکھا ہوا نہیں ہے اور وہ سنو جو کہا نہیں جا رہا تو نہ صرف اسلام کا میسج کلیر ہے الفاظ کے ذریعے ہے بلکہ in between the lines بھی قرآن ہم کو بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے یہ سنتے جائیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں نے طلاق کا طریقہ قرآن سے سیکھا ہے حدیث سے سیکھا ہے اور کتنے لوگوں نے نوولوں سے اور ڈراموں سے سیکھا ہے کہ طلاق جب ہو رہی ہے تو رات کے وقت ہی ہوگی اور بادل ضرور گرج رہے ہوں گے اور بارش ضرور ہو رہی ہوگی اور مرد کو ضرور ہی گلہ پھاڑ کے چیخنا ہے اور بچے ضرور رو رہے ہوں گے اس وقت اور وہ اٹھا کے سامان سمیت یا پریفرابلی بغیر سامان کے بیوی کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دے گا دکہ دے گا پریفرابلی اور وہ گرے گی اور وہ روئے گی اور پتہ نہیں اللہ جانے پھر کیا کیا ہوگا یہ ایک تصور ہے جو کہ طلاق کا ہے تو اب دیکھیں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کیا بتایا گیا والمتلقات جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو آپ کے پاس وہ پیمفلیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ گھر جا کے دوبارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ دوبارہ کیوں کہا بہت امید سے کہا کہ ایک دفعہ تو پڑھی چکی ہوں گی یا نہیں پڑھا تو ابھی آپ یہ سن رہی ہیں تفسیر اسی کا خلاصہ آپ کو اس پیمفلیٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا ابھی جو طلاق ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک عورت ہے اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی کیسے دی سوچا اس نے سارا پروسیس ہو دا پہلے بات چیت کری یہ ہوا ہم کہتے ہیں irreconcilable differences ایسے ایسے اختلافات ہیں جو کہ حل نہیں ہو پارے دونوں انسانوں کی طرح کس کی طرح بتائیں انسانوں کی طرح دوبارہ بولیں نا آپ کس کی طرح بیٹھیں انسانوں کی طرح بیٹھیں اور انسان سے افگریڈ ہو کر کیا بنتا ہے انسان مسلمان ٹھیک ہے ڈسکس کیا یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے کانسلنگ کہہ لیں کچھ کہہ لیں وہ ہو گیا یعنی کہ اس طلاق سے پہلے بہت لمبی کہانی ہے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ گھر نہ ٹوٹنے پائے ایک دوسری کی شکایتوں کو ایڈریس کریں کوشش کریں گھر بن کے رہے یہ طلاق معمولی چیز نہیں ہے یہ ordinary contract نہیں ہے it's not a business contract اس میں emotions involved ہیں اس میں بہت سارا دکھ ہے جو کہ آتا ہے معاشرے کے اندر بہت سا burden ہے جو کہ بوڑے ماں باپ پہ پڑ جاتا ہے آکے بیٹی کے بھی اور بیٹے کے بھی اگر آپ کے خاندان میں ہمارے خاندان میں کسی لڑکے کی بھی طلاق ہوئی ہے it's very traumatic یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے طلاق کا تو چونکہ اتنا زیادہ emotional investment ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان ذہنی طور پر پرسکون رہیں تو لہٰذا اس کے بارے میں ایک پورا مرحلہ ہے جو پیچھے گزرا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے شوہر کو بیوی کو معاشرے کو کہ طلاق کی نوبت نہ آئے لیکن نہیں حل ہو رہا تو christianity کی طرح دروازہ بند نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تم ایک تکلیف دے relationship میں ہمیشہ سے رہو ہمیشہ سے اگر آگئے ہو تم ہمیشہ رہو بیوی کو لگ رہا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے کوئی respect نہیں ہے اللہ نے دروازہ کھولا ہے اس کے لئے ہم دیکھ لیں گے کیا دروازہ ہے شوہر کو لگ رہا ہے کہ میری عزت نہیں ہے respect نہیں ہے جو میں نے چاہا تھا سکون نہیں مل رہا مجھ کو اللہ نے ایک contingency plan رکھا ہے دروازہ کھولا ہے کہ بجائے کہ انسان ایک کڑوی شادی کے اندر رہے وہ کہتے ہیں نا کہ no marriage is better than a bad marriage یہ حقیقت ہے بہتر ہے کہ نہ ہو شادی بجائے کہ ایسی شادی ہو جو انسان کی شخصیت کو کچل دے چونکہ لباس کہا ہے لباس کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے تو بدل لو سیدھی بات ہے ہوتا یہ ہے کہ جب جذباتی طور پر انسان disturbed ہوتا ہے تو عبادات بھی نہیں کر پا رہا ہوتا تو ہر چیز پر اثر پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو clear ہونا چاہیے معاملات کو بہرحال وہ نہیں ہو سکا اب کیا ہوگا بیوی کے has آئے گا periods ہے بیوی کے دیکھیں جو پیرز میں جدائی ہوتی ہے اگر کوئی زندگی باقی ہے اس شادی کے رشتے میں تو وہ بیوی سے عارضی طور پر جسمان جدائی ہی بہت کچھ حل کر دے گی اور پیرز ختم ہوتے ہی فوراں تعلق ہو جائے گا اور معاملات بہت رفا دفا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پیرز آئے اور اب بھی تعلق قائم نہیں ہو رہا اور اگر تعلق قائم نہیں کیا وہ نہا لی ہے بغیر ازواجی تعلق قائم کیے اس کو صرف ایک دفعہ وہ طلاق دے گا کتنی دفعہ دے گا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ صرف ایک دفعہ کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تین دفعہ کم از کم کہنی ہوتی ہے اور انسانوں کی طرح نہیں نہیں کیسے کہنی ہوتی ہے چیخ پکار کے غصے میں ہر طرح سے ٹرامٹائز قسم کا محول بنا کے دیوانے ہو کے دینی ہوتی ہے تو دیوانے پن کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب وہ سوچتا سمجھا فیصلہ ہے اس نے بتا دیا بیوی کو کہ میں تم کو ڈیوورس دینا چاہتا ہوں پیڑرز اس کے ہو گئے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا ایک دفعہ ون ٹائم کہے گا میں تم کو طلاق دیتا ہوں ایک دفعہ کہہ دیا اس نے اچھا اب کہنے سے ہوگا کیا طلاق پرناؤنس کری ہے اب ایک پورا میکینیزم ہے ایک پورا نظام ہے جو کہ حرکت میں آ جائے گا طلاق پرناؤنس کرتے ہی طلاق امپلیمنٹ نہیں ہوتی اس میں لیگ ہے ایک دفعہ پرناؤنس کری اب ایک پروسیس ہے جو کہ شروع ہو جائے گا بیوی کی عدد شروع ہو جائے گی تو یہ ہے المطلقات طلاق یافتہ عورت کو عربی میں جو ہم ٹرمز پڑھتے ہیں تالق کہا جاتا ہے تالق تالق لام قاف تالق تالق کون جیسے مرد نے کہا انتی تالق کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی اب اس کی عدد شروع ہو گئی اچھا تو یہ کون کتنی دفعہ طلاق دی بتائیں ایک دفعہ ایک دفعہ دینے سے فوراں کپنے گھر چلی جائے گی نہیں جائے گی یا تربس انتظار کرے اور تربس اور انتظار میں ہم نے کیا ڈیفرنس دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو امید کے ساتھ حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرنا تو یہ عورت نہیں چاہ رہی کہ تالق مرد نہیں چاہ رہا گھر میں رکھوں تو ابھی ذرا سا کولنگ پیریڈ رکھا ہے عدد بیسیکلی بعض دفعہ ہوتا کیا ہے جس چیز سے انسان محروم ہو جاتا ہے اس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ جب عورت دیکھے کہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہو گیا کیا پتہ تھوڑی کیرلس ہو تھوڑی لاپرواہ ہو کہہ کہ ٹھیکے دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے اب جو دیکھا جائے گا ہوتا ہے وہ ہو گیا کیا پتہ اب ہوش کے ناخن لے او مائے گوڈ طلاق دے دی اس نے تو مجھ کو کیا پتہ تین مہواریوں تک اپنے آپ کو روکے رکھے یہ جو قروہ کا لفظ ہے یہ دراصل توہر اور حیز توہر سے حیز میں داخل ہونے کیلئے آتا ہے تو یعنی کہ قروہ کا لفظ جو ہے وہ پاکیزگی اور حیز دونوں کو ایک طرح سے کور کرتا ہے اس لئے حیز اور قروہ کے اندر ڈیفرنس ہے حیز کیا ہے ایکچل پیریڈز قروہ کیا ہے بیسیکلی کہ جو تو تین پیریڈز تک وہ انتظار کرے گی یہ اس کی عدت ہے کس کی عدت ہے یہ یہ متلقہ کی عدت ہے طلاقیہ افتہ عورت کی عدت کتنی ہے تین تین مہینے کے تین پیریڈز تین پیریڈز اچھا ممکن ہے کسی عورت کو ایک مہینے میں تین دفعہ پیریڈز آتے ہوں میڈیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ایکسیپشنز تو ہو سکتے ہیں یا دو مہینے میں تین دفعہ آتے ہیں اس کو تو یہ مہینے کا نہیں ہے یہ معاملہ پیریڈز کا ہے تین دفعہ اگر اس کو پیریڈز آتے ہیں چاہے وہ تین مہینے میں تین دفعہ ہیں جو کہ نومل سائیکل ہوتی ہے یا وہ ایک مہینے میں تین دفعہ آ جائیں وٹیور یا کم یا زیادہ اب یہ اس کی کیا ہے عدت اس کے احکامات جو ہیں تلاقی آفتہ عورت کی جو عدت ہے جس کو کتنی تلاقیں ہوئی ہیں ایک تلاق یا دو تلاقیں اس کی عدت کیسی ہوگی اس کے حکامات کیا ہیں نومل شوہر کے گھر میں رہے گی شوہر کا گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی اور اس میں دیکھیں کہ اس میں شدید مچورٹی کی اور حلم کی ضرورت ہے ورنہ اتنی اس کو انسلٹ لگے کہ مجھ کو تلاق دے دی ہے میں کیوں رہوں اس کے گھر میں ایک ضد آئے گی نا امیجن تو کریں کتنی ضد آئے گی گھر والے رہنے دیں گے وہ بھی نہیں رہنے دیں گے کہیں گے چلو تم فوراں ہمارے ساتھ تو نہیں یہ گھر کا معاملہ ہے ابھی تھوڑا دماغ تھنڈا کریں ذرا ایگو کو پیچھے کریں انا کا مسئلہ نہیں بنائیں شوہر زندگی گزارے گی اور یہ جو عدت ہے تین پیریڈز کی اگر ابھی تھرڈ پیریڈ ختم نہیں ہوا یا شروع نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے لے شوہر کو اختیار ہے بیوی منع نہیں کر سکتی وہ انکار نہیں کر سکتی اگر شوہر اس میں کوئی بھی انڈیکیشن دے دیتا ہے یعنی پیچ اپ میہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے پیچ اپ کس کو کہتے ہیں وہ پیچ اگر ہو گیا ہے معاملہ رفع دفع ہو گیا تو دوبارہ سے نارمل زندگی شروع کر دیں یہ کب ہو رہا ہے یہ عددت کے اندر اندر ہوا ہے کتنی طلاقیں دی تھی ایک دی تھی چلیں ایک دی تھی اب جو ایک طلاق پرناؤنس کر دی اب اس کے بعد کتنی طلاقوں کا حق رہ گیا اس کے پاس اونلی ٹو مور نو مور نو مور دن ٹو اب یعنی کہ رجوع کر لینے سے واش آؤٹ نہیں ہو جائے گی کوئی یہ نہ سوچے کہ سکور زیرو ہو گیا اب پھر سے تین طلاقوں کا حق باقی ہے مرد کے پاس یہ نہیں ہوگا ایک طلاق اس نے یوز کر لی ٹھیک ہے اگر تو رجوع کر لیا ویل ان گوڈ رجوع کرنے کے لیے ازواجی تعلق ضروری نہیں ہے دونر کہ چلو ٹھیک ہے اس نے مرد نے کہ دی اس نے کہ ایم سوری تو انہوں ارحمدلللہ نورمل ہو گئے نورمل زندگی شروع تو اددت اگر رجوع کر لیا تو یہ شوہر کا حق ہے بیوی منانی کر سکتی اور کوئی ایک اور نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اددت کے اندر اندر ہی کام کیا جو تین حیث پہلے طلاق دی تھی اس میں جو لیک تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ طلاق جو تین حیث پہلے دی تھی وہ implement ہو گئی اور جیسے طلاق ہوتی جیسے طلاق ہو گئی اب بیوی جو اپنے گھر چلی جائے قصہ ختم جہاں مرضی شادی کر لیں اس نیددت آزاد ہو جائے گی ٹھیک ہے اب وہ آزاد ہو گئی یہ عورت اب اس کا جہاں جی چاہے وہ نکاح کرے اس نے اپنی عددت گزار لی ہے میاں سے وہ الگ ہو گئی ہے اب اگر شوہر کہتا ہے مجھ کو رجوع کرنا ہے کب کہہ رہے عددت کے اندر کی عددت کے بعد اب بیوی کے پاس اس عورت کے پاس چوئیس ہے وہ اس سے نکاح کرے یا نہ کرے عددت کے اندر رجوع کرتا تو چوئیس تھی نہیں تھی عورت کو کرنا تھا پھر پیچ اب عددت گزر گئی اب چوئیس کس کی ہو گئی مرد کی اور کی عورد کی اب مرد کہتی ہاں ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتی ہوں تم سے تو پھر دوبارہ نکاح ہوگا پھر سے مہر ادا کرنا ہوگا پورا پروسیجر دوبارہ سے ہوگا سمجھ آئیے آپ کو بات سنتے رہے ہیں یہ نہیں سمجھ آئیے کیا نہیں سمجھ آیا آپ لوگ چھلانگے نا لگایا کریں آپ کو بات سمجھ آئی اب تک نہیں آئی بس آگئی پھر آپ آگے تک کیوں جا رہے ہیں آپ خود کنفیوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تھری منس نہیں تھری پیرٹس کے بعد اب عورت عورت کے پاس اگر مرد کرنا چاہتا ہے تو اب یہ عورت کا پراؤگرٹیو ہے کہ وہ پیچ ختم کیا مطلب پریگننسی ہے اسی لئے کہا ہے کہ توہر میں طلاق دو تاکہ پریگننٹ نہ ہو اور اس کی عددت ایکسٹرا لمبی نہیں ہونی چاہیے عورت کو تکلیف سے بچانا ہے بیسیکلی تو حیث کے بعد جیسی وہ پاک ہو شوہر بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر اس کو طلاق دینی ہوتی ہے تاکہ پریگننسی کو بالکل آوائٹ کر لیا جائے کہ پریگننسی نہیں ہے اور جو ہے پھر وہ بس اتنی ہی جو ہے وہ تین پیریڈز ہی اس کی عددت رہے لیکن اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَا يَحِلُّوا لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کے لئے جائز نہیں ہے کن کے لئے جائز نہیں ہے لَهُنَّ عورتوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اس کو وہ چھپائیں ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر سوچا اس نے لوپ ہول نکالا کہ بتاتی نہیں کہ میں پریگننٹ ہوں میرے تین پیرٹ ہو گئے پورے کہا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نگر رکھتی ہے تو چھپانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے دنیا میں تھوڑی دقت ہوگی کوئی بات نہیں اچھا اب اسی کا جو ہم ذکر کر رہے تھے شوہر اس کو لوٹا سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اور بیوی منع نہیں کر سکتی یہ اس کا ذکر ہے یہاں پر کتنی طلاقیں دی تھیں ایک ایک ہی بات فرمائے ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدد کے دوران میں ان کو پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ان ارادو جمع ہے اگر اصلاح چاہتے ہیں تو تنگ کرنے کیلئے نئی بیوی کو تنگ کر 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 رکھیں اس کو کہ طلاق دیں عددت ختم ہو رہی ہو پھر رجوع کر لیں پھر اس کے باس آنے کو کچھ اور شروع کر دیں اللہ دیکھ رہے حقیقت ہے آپ کو ہر عدالت میں کام کرنے والا بتائے گا کہ دنیا میں سو فیصد انصاف ناممکن ہے کوئی خواب بھی نہ دیکھے اس کے نازل اللہ نے کیا ہے نظام نافذ انسان کرتے ہیں انسانوں کی کمزوریاں ہیں انسانوں کے اشیوز ہیں شیطان ساتھ لگاوا ہے ظلم کی تعالیٰ نے کچھ ریشی پروپورشن رکھ دیا ہے حقوق کا اور فرائز کا اس کا ذکر فرمایا عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے تو یہاں پر عورتوں اور مردوں کا ذکر کیا گیا کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کی اوپر ایسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کی اوپر اور یہ خود ایک نیا کونسیپ تھا عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے پتہ ہی طور پہ بلکہ تو عورت پرپٹی ہوتی مرد کی ملکیت ہوا کرتی اسلام نے رائٹس دی کہا کہ ان کے رائٹس ہیں اور یہ بہرحال بہت گہرا ٹکڑا ہے کہ لہن لہ جہاں آتا ہے وہ رائٹ لینے کیلئی آتا ہے لہن ان کے لئے رائٹس ہیں کیسے مثل اللذی اس جیسے علی ہن بال معروف کیسے رائٹس ہیں جیسی رسپانس بیلیٹی ہیں اللہ ذمہ داری کیلئی آتا ہے یاد رکھیں لہ آتا ہے رائٹس کیلئے اور اللہ آتا ہے رسپانس بیلیٹی کیلئے کہ ان عورتوں کی جیسی رسپانس بیلیٹی ہیں اسی حساب سے ان کے رائٹس ہیں اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانہ موجود ہے تو عورتوں کی ذمہ داریوں کے حساب سے ان کے حقوق مردوں کی ذمہ داریوں کے حساب سے ان کے حقوق اور خاص طور پر ذکر یہاں شوہر بیوی کے کونٹیکس نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حقیع ہے کہ جب اس کو بستر پر بلائے انکار نہ کرے ہر شادی شدہ عورت اس بات کو سمجھ دی دیکھیں پھر اگر ایگو کی جنگ بنانا ہے اگر شادیوں کو ہر وقت عدالت میں گھسیٹ نا ہے اگر شوہروں کے اوپر میریٹل ریپ کے مقدمے دائر کرنے ہیں تو پھر تلاقی تو ہو جائے گی ہوگا کیا دل نہیں چاہرہ بیوی کا شوہر بلا رہا ہے اس کو اور اللہ کے رسول نے یہ حق بتا دی کہ اس کا حق ہے شوہر کا اور بیوی کو جب شوہر بلائے ازواجی تعلق کے لئے تو وہ ضرور جائے منع نہیں کرے اب اگر مثال کے طور پہ بیوی کا دل نہیں چاہرہ اور میاں اپنا حق لیتا ہے تو آج کل کہتے ہیں بیوی کو چاہیے کوٹ میں چلی جائے تو چلی جائے مقدمہ لے جائے تو مجھے بتائیں پھر دوبارہ نارمل زندگی ہوگی جب شوہر کو عدالت لے رہی ہے مجھے نوکری نہیں کرنی کہتی ہے جاؤ کما کر لاؤ تو عدالت کو کہنا چاہیے کہ نہیں تمہاری بیوی فورس لیبر تم سے نہیں لے رہی اللہ نے کہا ہے مردوں سے کہ تم کما کر لاؤگے اپنی بیوی کے لیے فورس لیبر کی بات نہیں ہے تو دیکھیں اس طرح جو آج ایک زد کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ میاں اور بیوی لگتا کہ دو دشمن جو جمع ہو گئے آکر ایک حقوق کی جنگ ہے جو شروع کر دی ہیں عدالت میں شادیاں نہیں نبتی گھروں کو عدالت نہیں بنانا چاہیے بہت سے کاموں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس کو نہیں جانا نوکری پر مرد کو جانا ہے اس کو نکال دیں گے نوکری سے کون کما کر لے گا اللہ تعالی نے مردوں میں یہ شہوت ہے یہ زیادہ رکھی ہے اب ان کو اپنا حق چاہیے زد باننے کا فائدہ اور جو بان کے دیکھیں زد اور پھر دیکھیں جو اس کا اثرات ہوں گے پھر نمٹتے رہے ان سے پھر جو موٹ خراب ہوں گے پھر جو ایریٹیشن گھر کے اندر آتی ہے جو بات بات پہ غصے کا اظہار ہو رہا ہوتے جو جنجلاہ چڑھ رہی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں پھر نمٹتے رہیں پھر مجھے بتائیں کیا فائدہ ہوا تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بات مان لے اللہ کے رسول کی اور میریٹل ریپ مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کو ایکچولی کہتے لیکن مردوں کو بھی جو نمونہ بتایا گیا ہے نبی اکرم کی طرف سے آپ نے کبھی اپنی بیویوں پہ زبردستی نہیں کری بلکہ ایک خاتون سے نکاح کیا اور آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اس خاتون نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں آپ سے آپ نے کہا تو بہت عظیم کی پناہ لے لی اور آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اس عورت کو اور آپ نے طلاق دی دی اس کو تو یہ کنسنٹ وغیرہ یہ ایک بیویوں کو بھی اس چیز کو ایک ٹرم کاٹ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ بات بات پر کہہ دی میرے سر میں درد ہو رہا ہے بات بات پر ریفیوز کر دیا میاں کو ان سب چیزوں کے آپ دیکھیں سب ریپرکیشنز ہوتے ہیں صرف انسان قرآن کے مرزاز کو سمجھے اور حدیث کے مشوروں کو لے آپ دیکھیں زندگی کتنی سٹریم لائن ہو جائے گی عجر سمجھ کر جائیں کہ اللہ مجھ کو عجر دے گا اس کے اندر اور اتنا زیادہ حدیث میں اس بات پر زور آتا ہے کہ عورت تنور پر بیٹ کی روٹی پکا رہی ہو اور میاں بولائے سب چھوڑ کے جائے اس کے پاس نہ ان چیزوں کو زد بنائے بعض طور ہم کہتے ہیں ہمارے کوڑ سے چڑھ گئے میاں ہمارے عورتیں کہتی ہیں کہ میرے میاں پہلے تو بہت خوش تھے تو بہت چڑھ گئے تو دیکھیں وہ رات رات بھر آپ کے انتظار میں بچارے بستر پر کروٹیں بدلتے آپ کا تو فہم ہی ختم نہیں ہوتا تو بھی ایک فہم گزرا دوسرا گزرا پھر ترجمہ آگیا پھر حدیث کا ٹیسٹ آگیا وہ کہاں تک برداشت کریں کہ بگم سب بستر پر موجود ہی نہیں ہوتی تو کٹ آف ٹائم ہونا چاہئے پلیز اصول جائیں وہ آپ کی مرضی لیکن وہ ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نقشہ کھینج دیا ہے اس کا خاص وقت ہوتا ہے اپنا پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ایک پلیجر ہے اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر ایک حق رکھا ہے اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ شوہر کا حق ہے حق ہے کہ جب وہ بیوی کو بلائے بیوی نہ کرے اور ہم نے اس میں ایک نارمل یعنی متدل بات کر لی کہ بیوی کو نوزو بللہ جھکانے کیلئے اس کے بیزتی کرنے کیلئے اگر شوہر کہتے کہ میں جسمانی غلبہ تم پر رکھتا وہ اللہ کو جواب دے گا اور اس طرح اگر اللہ نے پہلے کہ دیا تھا کہ تم جو کچھ بیڈروم میں کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہے یاد رکھو اللہ سے ملنا ہے تم کو اللہ زائے نہیں کرے چکربازی نہیں کرے اس کے پیسے کے اندر اس کا پیسہ ادھر ادھر نہیں دے جو شوہر کما کر لا رہا ہے لاکھ لاکھ میں اور آپ کہیں میرا ہے نہیں ہے امانت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس ایک دفعہ جو بیویاں شوہر کا مالی معاملات میں ٹرسٹ جیت لیتی ہے آپ دیکھیں وہ بہت سہولتیں ہو جاتی ہیں شادی بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تلاقی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کا خیال رکھو یا آزبن وائف ریلیشنشپ کے اندر پرابلم ہوتا یا ٹرسٹ نہیں وقت آتا ہے جب معاملات کھل جاتے ہیں الحمدلللہ پھر آزادیاں مل جاتی ہیں ٹرسٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے نمبر تین جو حق ہے شوہر کا بیوی کے اوپر کسی ایسے کو گھر میں نہ آنے دے جس کو شوہر نہ پسند کرتا ہو آپ مجھے بتائیں یہ کسی پاگل مرد کی بات کی جا رہی ہے یا متقی مرد کی بات کی جا رہی ہے یہ کسی شک اور شبے کے مریض کی بات کی جا رہی ہے جو بات بات پہ شک کرے کہ وہ کیوں آیا تھا وہ کیوں آیا تھا وہ کیوں آیا تھا یہ ایسے ایسے پاگلوں کی بات نہیں ہے اب نورمل لوگوں کی بات نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو ایک متقی مرد ہوتا ہے اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے بعض دفعہ خواتین کو نہیں پتا چل رہا ہوتا جو وہ دیکھ لیتے ہیں ایک ٹائمز حیران ہوتے ہیں بعض دفعہ ان لوگوں کے انیلیسس کی اوپر کہ انہوں نے ایک نظر ڈالی اور وہ پورا کیریکٹر سکیچ سامنے رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ مردوں میں ان کا گھومنا پھرنا ہے وہ جانتے ہیں ان کی نظروں کو وہ جانتے ہیں ان کے کردار کو تو اگر کسی کو کہہ دیا کہ یہ نہ آئے تو پھر وہ نہ آئے اب اس سے پہلے کہ آپ سوال بھیجیں کہ اگر میرے امی ابو پسند نہیں ہے میرے میاں کو تو کیا وہ بھی نہیں آسکتے کوئی بایید نہیں کہا بھی یہ سوال پوچھیں تو سوال جواب یہ ہے کہ وہ تو ولی ہے نا اسی کے پاس جا کے تو ہاتھ مانگا تھا بیٹی تھا اس کو کیسے بنا کر سکتے آنے سے میرے ماں باپ میرے گھر میں نہیں آسکتے یا اس کے گھر میں نہیں آسکتے تو رحمی رشتوں کے خلاف جا رہی ہے بات خون کے رشتوں کے خلاف جا رہی ہے یہ تو ذل قربہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سوال داغ دیں کسی کے اوپر وہ ساس حسر جو ہیں وہ ذل قربہ ہیں کہ نہیں ہیں تو کیا کبھی ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بقر رضی اللہ عنہ کو منع کر دی ہو کہ عائشہ تمہارے ابو نہیں آئیں گے گھر میں کبھی سنایا ہم نے کبھی حفظہ کے پاس آکے کہا تھا کہ حفظہ آج سے عمر نہیں آئیں گے تمہارے گھر یہ کیا دیوانہ پن ہے یہ سب ہم اس قسم کی باتیں سنتے کہتے ہیں کہا ہے نا اللہ کے رسول جو ان کو پسند نہیں وہ گھر نہیں آسکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشتبہ کردار والے مخنص سمجھتے مخنص جو جو نہ مرد ہوتے نہ عورتیں ہوتی ہیں کچھ اس قسم کے لوگ آتے جاتے تھے چونکہ ان سے پردہ نہیں تھا وہ گھروں میں آ جاتے تھے ازواج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخنص مردوں کی گفتگو کچھ سن لی جو آپ کو اچھی نہیں لگی آپ کو لکن کا کردار اچھا نہیں ہے تو پھر آپ نے ازواج کو منع کر دیا تھا کہ یہ گھر میں نہیں آنے چاہیے سمجھائے آپ کو بات بعض دفعہ خواتین کو اندازہ نہیں ہوتا بعض دفعہ عجیب عجیب قسم کی میٹز آنے لگ جاتی ہیں کچھ اس قسم کی عورتیں آنے لگ جاتی ہیں اور آج کل تو کیمرے بہم رے جتنا سب کے پاس ہیں تو اس کے بارے میں محتاط اگر شوہر کہتا ہے کہ بھئی فلان کو نہیں بلاؤ تو نہیں بلائیں ان کو نہ آنے دیں یہ حقوق ہیں کس کے شوہر کے بیوی کے اوپر اچھے بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں کہ شوہر اس کا ازواجی حق ادا کرے جو اس کا اپنا رائٹ ہے اس کو ادا کرنا ہے ساری معاشی رسپونسیبیلیٹی ہزبن اٹھائے گا اس کا جو نان نفقہ ہے سب کچھ ہے دیکھیں بیسکلی ہو کیا رہا نکاح کے وقت پہلے تو والد تھے ولی لڑکی کے وہ اس کو کھلا رہے تھے پلا رہے تھے حفاظت کر رہے تھے والد خیال کرتے ہیں اپنی بیٹی کا اب نکاح ہو رہا ہے اب تو والد ہی تو پھر رخصت کرتے ہیں وہ داماد کو دے رہے تو شوہر کیا بن رہا ہے وہ والد کی جگہ ولی بن رہا ہے تو جیسے والد نے رسپونسیبیلیٹی اٹھائی تھیں ایسے ہی اب شوہر کو رسپونسیبیلیٹی اٹھانی ہیں اس کو پروائیٹ کرنا ہے بیوی کے لیے نہیں کہہ سکتا وہ کہ تم خود کما کر لاؤ you must contribute to the table how can you say that وہ تو نہیں کہہ سکتا یہ اور اگر بیوی کہتی ہے کہ کیوں نکن کم میں تم گھر میں بیٹھے ہو تم کام کیوں نہیں کرتے وہ کوٹ چلا گیا کہ میری بیوی تو فورس لیبر لے رہی ہے مجھ سے تو کوٹ کیا اسلام میں کوٹ کیا کہے گا کہ تو اللہ نے حق دیا ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ تم کما کر لاؤ گے اس کے لیے تو کوئی مقدمہ نہیں ہوگا اسیس کے اوپر اللہ یہ کہ وہ ہینڈی کیپ ہے یا کچھ اور اس کو ایشو ہے وہ اور بات ہے لیکن بھارا رسپانسیبیلیٹی کس پر ہے کما کر لانے کی شوہر کی اوپر ہے یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہر طرح کی معاشی رزمداریاں وہ اٹھائے گا اور ہر طرح اس کی حفاظت کرے یہ ہزبن کی رسپانسیبیلیٹی ہے ابیوز کے لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ بعض دفعہ نعوذر بللہ اللہ بچائے جو اب قصے کہانیاں سنتے ہیں کہ دیور نے بھابی کو مارا سوسر نے جو ہے وہ تھپڑ مار دیا ساس نے جو ہے وہ بیوی کے گھر والوں کا آنا جانا گھر میں بند کر دیا یہ کیسی حفاظت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک ایموشنل سیکلوجیکل ریک بنا کر رکھ دیں بیوی کو اور اس کو اپنے ماں باپ کے اور بہن بھائیوں کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کو ماریں اور پیٹیں بعض دفعہ دیور مارتے ہیں بھابیوں کو اور وہ کہتے ہیں ہاں تو کیا وہ بھائی تو تھا نا میرا تو پھر جواب دیں گے وہ اللہ کو اور اگر اسلامی حکومت ہوگی تو عدالت فیصلہ کرے گی اور اس شخص کو سزا دے گی کہ تم نے یہ کام کیسے ہونے دیا تو بیوی کی اس کو حفاظت کرنی ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے اس کی اس کے ذہن کی ہر چیز کی اس کو ابیوز ہوتے وہ نہیں دیکھ سکتا نہ ابیوز ہونے کے لیے کسی کے وہ حوالے ناوزو بللہ کر سکتا ہے یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے جسمانی بھی ذہنی بھی جذباتی بھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی سب کے گسرے پر اس طرح سے حقوق ہیں اور پھر فرمائے کہ مرضوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے یہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے پہلے جنیرک دیکھیں گے پھر سپیسیفک دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں قدرت کو دیکھ لیں ہم نیچر کو ہم دیکھ لیں عام قانون ہے عام قانون کیا ہے کہ میل جسمانی طور پر dominant ہوتا ہے چاہے وہ ہاتھی ہو وہ گھوڑا ہو وہ شیر ہو وہ چیتا ہو وہ کوئی بھی ہو mostly patriarchal systems بنے ہوئے ہیں اب patriarchal matriarchal لفظ تھوڑے سے different ہیں یہ اسلام کی terminology نہیں ہے لیکن مراد کیا ہے یہاں پر کہ عام طور پر میل کی ذمہ داری ہوتی ہے حفاظت کرنا جو ہرن ہوتا ہے وہ ہی اپنے حیرم کی حفاظت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ سارے کام وہ کرتے ہیں چند جانور ہیں جن میں یہ معاملہ نہیں پایا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک black spider ہوتا ہے اس میں جو female مکڑی ہوتی ہے وہ زیادہ dominant ہوتی ہے وہ size میں بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور جب اس کو male impregnate کرتا ہے تو جب وہ impregnate کر رہا ہوتا ہے اسی دوران وہ کھا لیتی ہے male کو اس لیے کہ اس کے بچوں کو طاقت ملے تو یہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں تو مردوں کو شکر ادا کرنا چاہے کہ مکڑی نہیں پیدا ہوئے تو کچھ species ہم کو ملتی ہیں جو کہ ایسی ہیں جہاں پہ female dominant ہے لیکن majority condominate ہوتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے دو جنسیں بنائی ہیں ذکر اور انسا اچھا یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے رجال یہ لفظ جو ہے یہ خود بڑا خوبصورت لفظ ہے رجال یہ دراصل رجل کی جمع ہے اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے رجل رجل کہتے ہیں پاؤں کو را کے نیچے زیر لگا دیں اور جیم کے نیچے جیم پر سکون لگا دیں رجل مطلب پاؤں رجل کا مطلب مرد مرد کے لیے ذکر لفظ بھی آتا ہے ذکرہ والانسا ٹھیک ہے تو یہ رجل کیسے مرد کو کہا جاتا ہے یہ خاص طرح کا کردار ہے جو اس لفظ کے اندر موجود ہے رجال کے اندر رجل کے اندر اس میں قوت بہادری اور مردانگی یہ حصہ ہے اس لفظ کا قوت ہے بہادری ہے مردانگی ہے اس کو کہتے ہیں شیولری ہونی چاہیے ایک مردانگی ہونی چاہیے مردوں میں عربی میں رجولیا کہتے ہیں اس کو رجولیا یعنی ایک پروپر جیسے کہ ایک مرد ہوتا ہے وہ شخصیت تو اللہ تعالی نے جو مرد بنائے ہیں انسانوں میں ان کو جسمانی قوت زیادہ دیا اللہ تعالی چاہتا تو ایک ہی جنس بنا دیتا یونی سیکس ورلڈ ہوتی کیا پرابلم تھا اللہ کے لیے پروکرییشن کا اللہ کو سلسلہ جاری کر دیتا ہم افروڈائیٹ بھی تو ہوتنی یہ سپیشیز کہ میل فیمیل اورگنز دونوں ایک ہی میں ہوتے ہیں اور وہ ملٹیپلائے کرتے رہتے ہیں تو اللہ نے دو بنائی جنسے بنائی ایک مرد ایک عورت ان دونوں کی رسپانسیبیلیٹیز اللہ تعالی نے ڈیفرنٹ رکھی ہیں جسمانی طاقت زیادہ دی اس لیے کہ اس پر ماش کی اس پر ماش کی رسپانسیبیلیٹی ڈالنی تھی نمبر ون کنبے کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالنی تھی وہ ہنٹر گیدرر سوسائٹیز میں جب کوئی برین واشنگ نہیں تھی نہ کوئی درس ہوتے تھے اس زمانے میں نہ کوئی اور تھا شروع سے سسٹم یہی رہا تو اس لیے ان کے پاس پاور زیادہ ہے طاقت زیادہ ہے اچھا جس طرح جسمانی طاقت ہے ایسے ہی کچھ اور اللہ نے فیکلٹیز ان کو کمپیرٹیولی زیادہ ڈومینٹ دی ہیں اقل اقل ڈیفینٹلی ڈومینٹ ہے ان کے اندر جذبات جو ہیں وہ سیکنڈ فیڈل پلے کرتے ہیں اصل میں ان کی اقل ہے جو ڈومینٹ کرتی ہے اس لیے کہ ان کو جن معاملات سے ان کا پالا پڑڑا ہے وہ جذبات سے حل نہیں ہوتے اس میں بہت زیادہ اقل چاہیے ہوتی ہے تو سمجھے کہ ان کے سکسٹی پرسنٹ اقل اور فورٹی پرسنٹ جذبات تھوڑا سا یہ ریشی پروپورشن ایسے سمجھ لیں اچھا اب جو عورتیں بنائیں تو ان کا رول ان کی ذمہ داریاں ان کی جسمانی ذہنی ساخت اللہ نے اسی حساب سے بنائی ہے تو جیسے ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ چاہتا دونوں کو ایک جرسہ بنا دیتا لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہی فیصلہ کیا ہے تمام مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں مردوں ہی کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ بنائی گئی ہیں جو ان کی صلاحیتوں کے این مطابق ہیں خواتین کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو ان کی صلاحیتوں کے این مطابق ہیں وہ تو اب چند سالوں سے ہم اس میں ایک والیٹی کا نعرہ سن رہے ہیں اور یہ کر نہیں سکیں گے کبھی بھی زبردستی مرد کو عورت نہیں بنا سکیں گے نہ مرد کو عورت بنا سکیں گے اور نہ عورت کو مرد بنا سکیں گے نہیں ہو گئی یہ دو بالکل ڈیفرنٹ ہیں ہمارا دماغ ڈیفرنٹ طرح وائیڈ ہے ہماری فیزیولوجی سیکالوجی ایموشنل سٹرکچر ہمارے انزائمز ہمارے ہورمونز سب ڈیفرنٹ ہیں بالکل اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کاموں کا اوور لیپ نہیں رکھا ہے بہت کم رکھا ہے اوور لیپ اوور لیپ ہونے میں زیادہ ایشیوز کریئٹ ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں دونوں کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ سرکلز اف انفلوینس بنا دیئے ہیں اب چونکہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی اس کو دیئے ہیں لیڈر بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رائٹس بھی دیئے ہیں اسی حساب سے مردوں کو مرد اگر آقا ہے تو عورت کنیس نہیں ہے سمجھیں وزیر ایک وزیر کی حیثیت سے رکھا ہے تو عدل کو ملغوظ رکھتے ہوئے دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو نظام بہت اچھا چلتا ہے اگر کوئی فرض ظالم ہو جائے اپنی جگہ تو نظام کو ظالم آنا نہیں کہہ سکتے کوئی انڈیویجل ظالم ہو رہا ہے تو نظام تھوڑی ظالم آنا ہو گیا تو خراب مردوں اللہ سے بے خوف مردوں کے رویے کو دلیل بنا کر سارے مردوں کو ظالم نہیں کہنا چاہئے اور یہ حقیقت ہے کہ مرد اپنے مقام کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یہ ہوا ہے ہمیشہ سے تاریخ میں ہوا ہے آج بھی ہو رہا ہے دوسری طرف یہ یاد رکھیں میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی مائن پاور پر مائن پاور پر جو لیکچر وہ دے رہے تھے ظاہرہ مسلمان تو وہ نہیں ہیں وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے مائن پاور کو بہت زیادہ کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے وجہ کیا ہے وہ کہتے کہ ہمارے معاشرے میں نیگٹیویٹی بہت ہے انہوں نے ایک مثال دی نیوزیلینڈ کی کہ میں نیوزیلینڈ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ خبریں آتی کہ اتنے مرڈرز اتنے ریپ اتنی چوریاں اتنا یہ سب کچھ ہو گیا تو کہتے میں نے جا کے نیوز پیپر سے بات کری کہ ہم کیوں نہ ایک کولم بنائیں کہ what is right in نیوزیلینڈ ہم صرف یہ لکھ دیتے کہ ہم نیوزیلینڈ میں کیا کیا صحیح ہو رہا ہے کہتے لوگ تو بڑے خوش ہوئے سن کر اگلے ہفتے میں گیا کچھ عرصے بعد گیا کہ کیا ہو اس کولم کا کہتے ہیں نا جی وہ تو نہیں ہو سکتا کیوں کہ جہاں خون بہے گا اور وائلنس ہوگا اور مظالم ہوں گے تو یہ بریکنگ نیوز ہوتا ہے اگر یہ سرخی لگا دی سب خیریت ہے لوگ یہ کیا بات اتنے لوگ قتل ہو گئے اتنی چھوڑیاں ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں اچھا کھولو کھولو ٹی وی کھولو جلدی سے اب میں نے آپ سے کہا فون کر کے جلدی ٹی وی کھولیں بریکنگ نیوز آ رہی ہے آپ نے ٹی وی کھولا لکھا وائر ہے سب خیر خیریت ہے آپ کہیں گی آپ نے جو گاتے بریکنگ نیوز تو ہمیں عادت نہیں رہی ہے سنسیشنل بہت بڑھ گیا تو بات حقیقت ہے کہ اگر ایک مرد ظالم آج ہے اس کا قصہ ہم سنتے تو کم سے کم سے کم دس مرد ایسے ہیں جو کہ اپنا مقام اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے وے اپنا جو بیوی نہیں ہے اس کو بھی ستانے والے ہیں نہیں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے اور خاندان کو پالا ہے ہم اپنے خاندان میں سنتے ہیں کہ ایک سے دو ٹراؤزر خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اسی ٹراؤزر پہ پیوند لگا لگا کر پہنے ہیں تو اپنے اوپر جبر کیا ساری تنخہ خود پہ خرچ کر لیں تو یہ کہنا ہے کہ سارے مت خود غرض ہوتے تو پھر مجھ کو اور آپ کو کون کھلا رہے جو ہم یہاں بیٹھیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے الحمدلللہ اللہ نے مرد بنائے ہیں ہمیں زد نہیں باننی ان سے بس اللہ نے درجہ دیا ہے الحمدللہ تو بات یہ ہے جو اللہ کی تقسیم ہے خوش دلی سے قبول کریں رضیت باللہ رب و بمحمد رسول و بال اسلام دینا اور سب سے بڑی بات کی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا تھا جب آتا ہے اقیم السلا تو ہم سنت کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں نا تو جب آ گیا لرجال علیہ درجہ کہ مردوں پر ایک درجہ حاصل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امپلیمنٹ کیا کیسا آپ نے عورتوں سے سلوک کیا کتنا منصفانہ کتنی محبت کا اور عزت کا اور شفقت کا آپ نے معاملہ کیا وہی اس کی تفسیر ہے تو یہ ہم نے کیا بات کری ہے جنرل کانٹیکسٹ کے اندر یعنی کہ سپیسیفک ہم نے بات کری کہ اللہ نے یہاں کیا فرمایا اب اگر آپ جنرل دیکھیں تو ہم نے ایک بات کر لی بیاں اور بیوی کا ریلیشنشپ اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ بات کی جاری ہے دیکھیں اب اگر ہم کہیں کہ ہر مرد کو ہر عورت پر ایک درجہ حاصل ہے یہ اچھا بیٹے کو ماں پر ایک درجہ حاصل ہے کس کو درجہ حاصل ہے ماں کو حاصل ہے غلام ہے اور ایک مالکن ہے تو کیا غلام کو مالکن پر درجہ حاصل ہے نہیں ہے کس کو حاصل ہے مالکن کو ہے اگر عورت بوس ہے اور نیچے اس کے گھر کام کر رہے کوئی کسی کا گھر ہے اور نیچے چوکی دار ہے یا کوک ہے یا کوئی اگر مرد کام کر رہے کس کی بات سنیں گے عورت کی بات سنیں گے شوہر بیوی کبھی یہاں پہ کانٹیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ دیا ہے وہ طلاق دے سکتا ہے دورنگ عددت رجوع کر رہا ہے بیوی منع نہیں کرے گی وہ کر سکتا ہے شوہر کی ہر ممکن فرما برداری کرنی ہے بیوی کو ہر جائز چیز کے اندر شوہر پیسے ذمہ داری نہیں ہے تو جب ایک درجہ دیا ہے اللہ نے تو خود اپنا کردار ایسا بنائے کہ بیوی اونچا ہو کتنی لڑکیوں نے کہا ہوگا آپ سے کہ امی اچھا فلانج رشتہ ہے میرا میری ہائٹ تو ہے فائی سیون میاں جو ہے بس فائی فائی کا ہونا چاہیے کسی نے کہا ہوگا یہ کہ میں بیس سال کی ہوں میاں پندرہ سال سے زیادہ کا نہ ہو وہ تو جہاں تک از ایومن بین تعلق ہے از ایومن بین از ایومن بین کوئی فرق نہیں میاں بیوی کے اندر عورت مرد کے اندر کوئی جنت کے درجوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ جنت کا ایک درجہ مردوں کے لئے مخصوص ہے عورتیں تو قدم نہیں رکھ سکتی نظام اور دنیا کے نظام میں کون سا نظام انسٹیوشن آف میریج بھئی ایک تو کیپٹن ہوگا ایک تو ڈرائیون سیٹ پر بیٹھے گا بات ساری اس کی کی جا رہی ہے تو صرف دنیا چلانے کا نظام ہے اس کی تدبیر تقسیم ہے اس کو انیچرلی برابر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور جب کوشش کی ہے تو پھر دیکھ لیں اور زیادہ ظلم اور زیادہ کیوس اور زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں جس طرح خاندانی ادارہ آج کل ٹوٹا ہے وہ کسی بیان کا مہتاج نہیں ہے ہوا کیا چند خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا موقع مل گیا ان کا ارمان پورا ہو گیا چند خواتین خوش ہو گئے لٹرلی آج کے دور میں کتنی خواتین ہیں جو ٹاپ سے ٹاپ پر پہنچ گئی ہیں لیکن نظام بہرحال پورے کا پورا ہل گیا ہے اور جہاں تک شوہر کو اپنے اوپر درجہ دینا ہر عورت محسوس کر سکتی ہے کہ یہ بعض دفعہ انسان کو کھلتا ہے تابع ہو کے رہنا آسان کام نہیں ہے مجھ کو یہ کام کرنا ہے ہزبر نے کہا آج نہیں کھلے گا اچھا نہیں لگتا لیکن شوہر کے احسانات کو جب یاد رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے اس قدر مشقت محنت بھی کرے اور گھر آکے کوئی رائٹ نہیں اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات یہاں فرما دی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ دے تو دیا ہے لیکن اللہ عزیز ہے زبر دست ہے سب سے اوپر اللہ ہے وہ بہت طاقتور ہے اور حکمت والا ہے تو عزیز کہہ کہ مردوں کے کان کھڑے کر دی ہے کہ تم اپنی طاقت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا جو ریسپانسیبیلیٹی جو اللہ نے تم کا پریولیج دی ہے اس کو استعمال کیسے کر رہے ہو دیکھ لینا اور حکیم کہہ کہ عورتوں کی جو مردانگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بیوی کہ سب کچھ میں خود کروں گی تو میاں کے پروٹیکٹیف انسٹنگز لیے ختم ہو جاتی کہتے ہیں جو خود ہی کرو جا کے تو جو مردوں کے اندر اللہ نے رکھی ہیں صلاحیت جو انتہائی مفید ہیں خاندان کی لیے ان کو پروموٹ ہونے دینا چاہیے تو یہاں تک یہ بات اللہ نے فرمائی اب ہم آگے ترجمہ کر لیتے پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے یہاں تک کوئی اگر سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ آگے دیکھیں ابھی